اوکے سلام علیکم بات کرو بھائی علیکم السلام ورحمہ علیکم السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ کا حسان حکم کروائیں محمد عاصف رضا بہاول پور شیعہ یا غیر شیعہ غیر شیعہ لیکن ریسینٹ یہ بھی شیعہ ہوں کیوں شیعہ بھائی کیسے شیعہ بھائی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ کچھ عرصے سے آپ کو بھی سن رہا ہوں بھی کچھ ہی عرصہ ہوگا زیادہ نہیں ورئی سینٹی کاریاب کے سارے چیزیں سنیاں تو اس سے پہلے میں نے کچھ دیر ریسرچ بھی کیا جس میں مکتب کافی مکتب فکر کیونکہ میں سنی کے گھر پیدا ہوا اپنے بزرگوں کو دیکھ کے جس طرح وہ کرتے ہیں پھر ریسرچ کرنے کے بعد خلافات میرے سامنے آئے پھر میں نے اہل بیت مناسب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ میرا نام تھا جو داکومنٹیشن میں ہے تو پھر میں نے آسیف رضا اپنے نام ساتھ رکھا پھر میں نے نماز شروع کی جو طریقہ صحیح آپ سے سننا ریسرچ کیا اصل طریقہ تو یہ ہے اس وجہ سے کچھ ایک شخص ہوتا ہے جو شیعہ کے گھر ہی پیدا ہوتا اس کے لئے پرابلم نہیں ہوتی جو سنیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ شیعہ ہو جاتے تو اس میں بڑی پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں تو میرے قزن جب بات پہنچی تو میرے قزن نے مجھ سے اتوال کیا انجینئر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنے کہ آپ شیعہ ہو گیا میں نے کہا شیعہ کہتے ہیں کسی ہیں میں نے کہا شیعہ کسی کہتے ہیں تمہارے مطلب میں کیا ہے شیعہ تو مجھ سے بھولا کہ تم ملائلی اور میں نے کہا اگر ان کو ماننے سے شیعہ تھا تو الحمدللہ میں شیعہ ہوں بس یہ تھا اس کے لئے پھر میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مجھے اب آگے کیونکہ میں آپ کا تو فالور ابنایاں بنا ہوں پہلے میں نے ہر مکتہ فکر کو سنے ریسرچ کیا ہے کچھ بکس میں نے مگوائی ہیں ان کو بھی ریسرچ کیا ہے ہر چیز کو سنے لیکن میں اینڈ میں یہ پہنچوں کہ یہ بیسٹ ملے لیے جو اہلے پائی تھی تو اس میں اگر میرے سے رشتہ دار ختم ہو جائیں میرے سے سارے ختم ہو جائیں تو مجھے قبول ہے دیکھو بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ کسی رشتہ آپ آخر وجہ تک کوشش کریں کہ ان کے درمیان رہتا ہے نا جو چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے آپ کے جو گھر والے ہیں کزن ہے چچا وغیرہ جو چیز وہ ان کے لئے برداشت کرنا ممکن ہے آپ ان سے چھپا دیں مختی رکھیں کیونکہ وہ بلا وجہ لوگ جاہل ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کریں اور آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا احلی بھائیت علیہ السلام نہیں چاہتا ہے اس آپ کے قربانی دینے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو شیعہ ہوں میں تو سب کو لانت کروں گا اور آپ ادھر جو آئے آپ کو ضررر و نقصان ہو اس کا صرف ضررر آپ کو پہنچے گا احلی بھائیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو سیف کریں یعنی آپ کو اپنے آپ کو بچائیں دین کی خدمت کے لئے اہلی بیت علیہ السلام کی نصرت کے لئے اور اہلی بیت علیہ السلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی بلا وجہ اپنے لوگوں کو دشمن بناو تو آپ جس میں اللہ میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ دل میں ہے وہ عقیدہ اس حد تک ظاہر کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو یا وہ ایسے لوگ جو آپ ان پر اپنی نان رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو جائے وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہر لوگ نہیں ہوتے وہ بہت کم لوگ ان کے ساتھ بات کرنا ہے باقی لوگوں کے ساتھ سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے آپ ہمیشہ جو ہے خلفاء کا ذکر کریں تو ان کو دس دفعہ حضرت کہتے ہیں دس دفعہ رضی اللہ کہتے ہیں دس دفعہ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ عبادت ہے یہ جہاد ہے یہ اللہ کا رضایسی میں ہے عام عام اسے زمانے میں رہتے ہیں اور آپ کہ اس میں اس میں ظالمین کی کسرت ہے اور ظالمین بے رحم ہیں رحم نہیں کرتے وہ لوگ اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی شیعہ کو تنگ کریں کسی شیعہ کو بے عزت کریں وہ اپنے لئے اس بات کو عزت سمجھتے ہیں تو اس لئے آپ بلا وجہ یہ ہر ایک سے مناظرہ کرنا یا کبھی اس طرح کام نہیں کرنا بلکہ آپ جو ہیں اغلب لوگوں سے لوگوں کو یہ شک بھی نہ پہنچے آپ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں ان کے سامنے لیکن اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ہدایت کریں خود جو ہے مجالس میں شریک ہوں اور شیعہوں کو اپنا دوست بنائیں اور آئندہ جا کر مثلا بعد میں اگر آپ شیعہ کمیونٹی میں کیونکہ شروع میں تو شیعہ آپ کے اتنے دوست نہیں ہوں گے لیکن آگے جا کر کچھ سال گزرنا جانے کے بعد شیعہ بھائی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو نہیں رہتی آپ کو ٹھیک ہے نا آپ کے جو ایمانی اصلی بھائی جو ہیں وہ آپ کی ایمانی بھائی ہیں اس وقت تک جب تک آپ مخالفین کے درمیان رہتے ہیں ان کے کمیونٹی میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کام آپ کے ان کے ہاتھ میں ہے یعنی ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا بیٹھ پڑھتا ہے تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں مگر یہ وقت کہ شیعہ لوگوں سے دوستی ہو گئی پھر ان کے ساتھ مل گئے پھر ان کے محلے میں چلے گئے پھر تو وہ بات مختلف بن جاتی ہے کیے کہ نا میرے بھائی یہ تو آپ نے بتا دے کہ میں نے اپنی فیملی میں کیسے رہنا ہے تو اگر میں شیعت میں آب آگئی ہوں تو اگر کیونکہ میں نے آپ کے کافی ٹاپک دیکھیں اس میں کچھ نہ شیعوں کا بھی ڈیفرینٹ بتاتے ہیں آپ تو اس میں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے آپ نے کسی کو فالو نہیں کرنا سوائے اس کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فالو کرو وہ کون ہے وہ اللہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تیرہ معصومین ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ امام ہیں آپ کے ان کو فالو کرنا ہے اور وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ وسلم کی بات آپ کو بتائے ٹھیک ہے نا شیعہ علماء میں شیعہ علماء میں بیدینی شیعہ علماء میں یاد رکھو شیعہ علماء میں جہالت شیعہ علماء میں انحراف بے حد ہے اس کے حد ہی نہیں ہے جتنے جماعات عمریہ کے علماء بے دین ہیں ان حرف میں اس سے زیادہ شیع علماء گمراہ ہیں بے دین ہیں یہ افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں شیع علماء کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کے مزلگوں کو جانتا ہوں یہ شیع بھائی یہ بے وقوف ہیں یہ جاہل ہیں یہ نہیں جانتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء جو بڑے 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 شہر ہیں بہت اچھ ہیں سب سے بدترین لوگ دنیا میں دو لوگ ہیں دو طائفہ دو طائفہ ہیں جو سب سے زیادہ نجسترین لوگ ہیں یہ عالم اسلام کے علماء دونوں فریقوں کے یہ دو طائفہ بنتے ہیں یہ سب سے نجسترین سب سے گمراہ لوگ ہیں تو شیع علماء میں گمراہی بے حد ہے یہ آپ کو بے دین کرنا ہے آپ ان کے طریقے پر چلیں سیدھا جہنم جانا ہے تو شیع علماء کو فالو کریں لیکن وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سکھائیں وہ علماء کم ہیں بہت کم تعداد میں ان کو ان کے آپ فالو کریں ان سے بھی فالو ہی کیا کرنا ان سے اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سکھیں تو فالو کن کو کرنا ہے چودہ معصومین علیہ السلام کو شیع مذہب فی الحال جو ہے نا اور شیع علماء یہ کھلونا ہے یہ انحرافات کہہ گا اس کا مجموعہ ہے کہ انسان تاجب کر جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا بھائی سمجھ میں آئی بات یہ بلکل آ رہی ہے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو اور سب شیع بائیوں کو لیکن میرے شیع بائی جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے اس باتوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں مجتہدین کے خلاف بات کرتا ہوں حوزہ کے خلاف بات کرتا ہوں ولایت فقیق مراجعہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ میرے کوئی ایسی زیادتی مرحص بے وقوفو اگر میں یہ میرے ذاتی مفاعت میں نہیں ہے میرے ذاتی مفاعت میں یہ ہے کہ میں شیع علماء کی تعریف کروں میں شیع علماء کی طرف میں کیوں بھی یہ کام نہیں کرتا یہ چیتر سے جان لو کیوں یہ لوگ منحرف ہیں ان کے بزرگ مراجعہ سے لے کر یہ غلط راستے پر ہیں یہ اہل بائی تعالیٰ علیہ السلام کے صرات پر نہیں ہیں یہ غلط راستے پر ہیں یہ چیتر سے جان لو اور شیع جو لوگ سنتے ہیں میرے بات اچیتر سے سن لیں جان لیں اگر جہنم جانا چاہتے ہو شیع ہو تو اپنی علماء کی پیروی کرو اگر سیدھا جہنم جانا چاہتے ہو اگر حق کا راستہ چاہتے ہو تو اہل بائی تعالیٰ علیہ السلام کا پیروی کرو ان دونوں میں بڑا فرق ہے تم یہ نہ سوچنا کہ شیعوں کے علماء کا طریقہ اہل بائی تعالیٰ علیہ السلام کا طریقہ بالکل نہیں یہ دو مختلف چیز ہیں اوکے میرے بائی بہت شکریہ خدا آپ کو جزائی خیر دے مزید کوئی حکم بس یہ پوچھنا چلا تھا کہ جس طرح سے پہلے ہماری روٹین میں گھر میں چل رہا تھا جس طرح سے میں محفلوں میں جاتا تھا تو اس وجہ سے اب مجھے ان چیزوں کو جس طرح سے تراویہ تراویہ کا دور ہے یہ بھی میں نے ختم کرتی ہے اس کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں اگر دیکھیں ہر شخص اپنی اپنی سچویشن کو وہ خود دوسروں سے بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کی جو موقعیت ہے میں اس کو درک تو نہیں کر سکتا اچھی طرح سے کہ آپ کس حالت میں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا کہ میں پہلے تراویہ جاتا تھا اب تراویہ نہ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ رافیزی ہو گیا تو میں تراویہ جاؤں جاؤں کے لوگ مجھے وہاں پہ دیکھ لیں کہ میں تراویہ پڑھنے آیا ہوں ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے نماز پڑھیں عزت ابوباق عزت عمر رضی اللہ فلان فلان سب تعریف شیوں کو برابلہ کہہ دیتا ہوں لانت کرتا ہوں یہ سب کرنا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا ایسی وہ سیچویشن پر کہ میرے پروسی میرے گھر والے سب یہ مخالفین ملسے ہیں اور کیونکہ میں نے ان کے درمیاد رہے لیکن وہ زمین لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سیچویشن مختلف ہو مجھے نہیں معلوم سوری وہ بات یہ سیچویشن یہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں لیکن ایک جو اندر کا زمین ہے یا یہ اس طرح سے مطمئن نہیں 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 آپ اقین جانو اللہ کی عبادت اسی میں ہے اللہ کی عبادت اسی میں ہے اللہ کے رضا اسی میں ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ جو ہے نا جو تقیہ میں اب تقیہ کے کچھ فضائل آپ کو سناتا ہوں تقیہ اوکی ہے تقیہ کرنے میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں یہ تقیہ کا کتنا سواب ہے تقیہ کرنے کا تقیہ کرنے کا بہت سواب ہے ہمارے احمد علیہم الصلاة والسلام حضرت ابام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام جس دن خلیفہ مثلا وہ افطار کرتے تھے وہ دن روزے کا دن ہوتا تھا لیکن خلیفہ عید مناتے تھے افطار کرتے تھے اور ابھی کہتا میں نے آیا دیکھا وہ صبح ناشتہ کرنا میں نے کہا آج تو رمضان ہے میں نے کہا انہوں نے فرمایا کہ اس سے کہ میری گردن کٹ جائے بہتر یہی ہے اس سے بہتر میری گردن کٹ جائے بہتر یہی ہے کہ میں آج کیا کروں میں عید مناؤں ابھی شوال نہیں ہے رمضان ملاحظہ فرمائی یہ کتابہ الاسول من الكافی لیلکلینی رحمت اللہ علیہ الجزء افتانی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو سترہ باب التقیہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ ما علا وجہ لارضی شیئن احبو علی من التقیہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسی چیز مجھے تقیہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے سب سے پیارا چیز مللی تقیہ حبیب جان لو کہ جو شخص تقیہ مراعات کرتا ہے تقیہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بلند کر دیتا اللہ تعالی اس کا رتبہ بلند کر دیتا اور جو تقیہ نہیں کرتا جو شخص تقیہ نہیں کرتا اللہ اس کو پست کر دیتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتتقو على دینکم اپنی دین میں تقیہ کرو فحجبوہ بالتقیہ اپنی دین کو چھپاؤ تقیہ کے ذریعے فَإِنَّهُ لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَةَ لَا اس شخص کا تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے اِنَّمَا أَنْتُمْ فِى النَّاسِكَا نَحْلِ فِى الطَّيْرِ آپ لوگوں کی situation یہ ہے کہ آپ پرندوں کے درمیان شہد کی مکی ہو یعنی شہد اتنے کم ہیں جیسے پرندے زیادہ ہیں اور قوی ہیں طاقتور ہیں اور شیعہ ان کے درمیان کیا ہے شہد کی مکی ہے اگر پرندوں کو پتا چلے شہد کی مکی کے دل میں شہد ہے شہد کی مکی کے دل میں شہد ہے سب اس کو مکیوں کو چار لیں گے ختم کر لیں گے دنیا میں ایک شہد کی مکی نہیں بچے گی سب پرندے آکے شہد کی مکی کو کالیں گے اور اگر لوگ یہ جان لے کہ آپ کی دلوں میں ہماری محبت ہے آپ شیعہ ہو لوگ اپنی زبان سے آپ کو کھا لیں گے لوگ اپنے زبان کے ساتھ آپ کا ختمہ کر دیں گے آپ کو کھا جائیں گے اور آپ کو الان میں اور خفا میں لوگوں کے سامنے اور چھپکے آپ کو ماریں گے آپ کو قتل کریں گے آپ کو نابود کریں گے رحم اللہ عبدا منکم کانا علا ولایتنا خداون نے متعال آپ کو رحمت کرے اس شخص کو جو ہماری دین پر ہے ہماری ولایت پر ہے ملعظہ فرمائے اس حدیث کو ابو عبداللہ علیہ السلام وعام صادق علیہ السلام نے فرمائے ما بلغت تقیت احد تقیت اصحاب الکحف کسی کا تقیت اصحاب کحف بھر ہے سوری کحف ہے قرآن مجید میں اصحاب کحف کی تقیت جیسا نہیں ہے انہم کانو لایشہدون الاعیات ویشہدون الزنانیر وہ اب اس زمانے میں جو پتپرست لوگ تھے ان کے ان کے ان کے سب تہوار مناتے تھے اور ان کا جو کپڑا ہوتا تھا مشرکین کا جو کپڑا ہوتا تھا ان کی علامات ہوتی ہے مثلا سلیبے جو کچھ ہے وہ پہنتے تھے وہ فعطاہم اللہ عجرہم مرتین اللہ تعالیٰ نے ان کو دو دفعہ عجر دیئے ملائزہ فرمائے کہ راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام استقبلتو ابا عبداللہ علیہ السلام فی طریقین فعراثتو انہو بی بچی ومتی فدخلتو علیہ بعدتالی میں نے راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا آ رہے ہیں تو میں نے اپنا چھرپ دوسری طرف پھر میں ان کے پاس چلا گیا میں نے کہا کہ یا مولا میں نے راستے میں آپ کو دیکھا میں نے اپنا چھرپ آپ سے پھر لیا اس لیے تاکہ آپ کے لئے مشکلات نہ بنیں آپ کے لئے مشکلات نہ بنیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روافز کا امام ہے ان کا بڑا سپورٹر ہیں تو میں نے اسی لیے میں نے اپنا چھرپ پھر لیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لیکن ایک دوسرے شخص مجھے راستے میں ملا کل اس نے راستے میں مجھے کہا السلام علیکہ اس نے اچھا کام نہیں کیا مجھے سلام دیا سب کے سامنے دیکھیں زمانہ ایسا تا شدید تھا کہ لوگ سلام دینے سے امام علیہ السلام کے لئے مشکلات پیدا ہوتے ہیں امام علیہ السلام فرما تھا جو مجھے راستے میں سلام دیتا ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا نیک کام نہیں کیا اور جو شخص سلام نے مو پھر لیا کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا تو آپ جو ہم نے دل میں یہ باتیں نہ لائیں جو ایسے اصحابے کافتے ہیں نا کہ وہ سلیب پہن کر وہ ممشکین کے کپڑے پہن کر ان کے علامات پہن کر ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے تو آپ بھی اسی طرح کریں سمجھ میں ہی بات آپ کو اگر ایک دل کے بارے نہ کرے وہ تو میں نے آپ کی احادیث ان کے نہ ہو گئے کہ یہ کرنے سے کچھ پرک نہیں پڑتا اگر اپنے آپ کو نا شو کریں تو پھر بھی بات ہے جو ہے وہ دل میں ہونے چاہیے محبت بھی دل میں ہونے چاہیے تو سپوز اگر میں تراویی کا میں نے آپ کو بولا تھا اگر اپنے گھر میں تو میں افطار کرتا ہوں یا کہیں گیا ہوتا ہوں کسی ریالیٹویزم یا کہیں اگر ان کا ٹائم دس منٹ پہلے والا ہے تو کیا مجھے ویٹ کرنا چاہیے ان کے سامنے آپ دیکھیں وہ خود بنانا ہوگا آپ کو کہ آپ اگر ویٹ کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے بلکل اپنا وہ روزہ نہ توڑے اس کے مطالق میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ تقیہ میں آپ اپنا روزہ جلدی توڑ سکتے اس لئے اپنا روزہ بچائیے کسی طریقہ ہے کسی بہانے سے مثلا دیر وہاں پہنچا ہیے راستے میں رشتہ بھائی کوئی طریقہ بنا سکتے ہیں اچھا ہمارے پر سویہ لیکن اگر آپ کی جندگی خطرے میں ہیں تو بلکل آپ اسی وقت افطار کیجئے امام جعفر صاحب علیہ السلام نے رمضان میں عید منایا کیونکہ خلیفہ نے عید منایا اچھا اگر اس طرح سے ہمارے مطلبے ریلیٹیوز ہیں وہ تو اس ٹائم پہ کھوڑ رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر لیٹ کر دیں کسی کے سامنے تو ان کے آہاں کیا وہ حدیث ہے ہمارے اہلے سننس بھائی کے طرح جو کہتے ہیں مگروہ ہو گیا ہے آپ روزہ لیٹ ہو گیا ہے بہانہ بنا سکتے ہیں کہ آپ مدر وقت پہ پہنچیں آپ راستے میں آ رہا ہوں موٹر سائیکل پہ تھوڑی دیر دیر سے پہنچیں آپ پھون کرتے ہیں کہ میں کام پڑھ گیا میں ذرہ دیر سے پہنچیں کٹے طرح بھی چلیں اس طرح تو کٹے اللہ سلامتے ہیں زندہ رہیں بہت مہربانیہ اللہ حافظ